بھارتی سرماؤں نے پاکستانی شاہینوں کی ایک نچلنے دی بھارت نے پاکستان کو ایک روزہ ورلڈ کپ میچز میں آٹھمی بارشے قصدے دی بھارت پاکستان کے خلاف سات وکنوں سے فاتے قومی ٹیم بڑا حدف دینے میں ناکام رہی تینٹالیس نیوبر میں ایک سو اکانوے رنج بنا کر آٹھ ہوئی اوپنر عبداللہ شفیق بیس اور امام الحق چتیس رنج بنا کر آٹھ ہوئے کپتان بابر آزم پچاس اور ازران انچاس پر بولٹ ہوئے کپتان کے کریس سے جاتے ہی وکٹوں کی لائن لگ گئی کوئی کھلاڑی بھی کریس پر ٹکر نہ کھل سکا ساتھ بلے باز در چھتیس فرنس کا اضافہ کر سکے پاکستانی ٹیم کی کھیل کے تینوں شعبوں میں کارکردگی بری طرح فیل پہلے بیٹرز نے مایوس کیا پھر بولرز بھی کچھ نہ کر سکے فیلڈنگ کا میار بھی انتہائی ناکس رہا بھارت نے ایک سو اکانوے رنس کا حدف اکٹس گی اوور میں بات ثانی پورا کیا بھارتی کپتان روحش شرمہ سیاسی رنس بنا کر نمائی رہے چریاس پریپن کے الراہل نے انیس رنس کی ناکابل شکست اننگز کھیلی شمدگل اور ویراسکولی نے سولہ سولہ رنس بنائے پراہین شاہ فیدی دو ہاتن علی نے ایک وکٹ حاصل کی بھارتی بولر جسپرید بمرا کو مین آف دی میش کرا دیا گیا قومی کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ ہم نے دو سو اسی سے دو سو نوے رنس کا حدف سٹ کیا تھا اوپر نیچے وکٹیں گرنے سے ہم نے نقصان ہوا بیٹنگ کا آغاز اچھا کیا تھا لیکن اسے آگے لے کر نہ چل سکے میڈل آرڈر میں ہماری بیٹنگ نہ چل سکی بھارتی کپتان روحش شرمہ بولے کہ بولرز نے بہت امدہ کارکنگی کا مظاہرہ کیا پاکستان کو ایک سو اکانوے رنس تک محدود رکھنا بڑا کارنامہ ہے وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز چین کے دورے پر چلے گئے چین کے بلٹ اینڈ روڈ فورم کے تیسرے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر تجارت چین کے بڑے سرمایہ کاروں اور ایکزم بینک اسٹالر سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان کے برامدات کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی نگلان وزیر خزانہ بھی آج دورہ چین پر جائیں گے معاشری ٹیم کے ہمراہ مراکش نے چین کے لیے روانہ ہوں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چین سے ایک ارب ڈالر سے زائد کے نئے قرض پر بات ہو سکتی ہے ایمل ون کی فانانسنگ پر بھی بات چیت کی جائے گی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں وزیر خزانہ کی سائیڈ لائن ملاقاتیں مراکش کے وزیر تجارت اور سنت کے ساتھ ملاقات اقتصادی اور معاشی سراکرداری پر گفتگو وزارت خزانہ کے مطابق دونوں ممالکہ مختلف شعبوں میں تابن کے فروغ کے عظم کا اظہار وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے امدادی پروگرام کے موضوع پر تقریب میں شرکت کی عالمی مالیاتی اداروں اور حکومتوں کے درمیان تابن پر روشنی ڈالی کہا آئی ایم ایف پروگرامز کو مختلف ممالکہ معاشی حالات کے مطابق دھالنے کی ضرورت ہے احمد پر شہکیہ میں ڈکیٹی کی واردہ ڈکیٹی مضامت پر ایک ہی خاندان کی خاتون سمیت تین افراد جان بہاق جبکہ ایک زفنی ہو گیا جان بہاق افراد کی شناخ مفتار ربینہ بی بی چھ سالہ قدیر کے نام سے ہوئی پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر کاروائی کا آغاد کر دیا پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے لاہور میں مصلہ دھار بارش کے بعد موسم سر بارش کے باعث متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے شہر میں بجلی کا ترسل نظام متاثر خصور، شیخ اپورا، بھلوال، میاوالی، حافظ آباد، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، دسکا میں تیز بارش اور یالباری محکمہ موسمیات کی سترہ اکتوبر تک مزید بارشوں کی پیشکوئی ادھر پہاڑی لاکھوں میں برف باری سے پارا نقطہ انجماعت سے نیچے چلا گیا بابوسر ٹاپ، نانگا پربت، غزر، اسطور اور کالام کے پہاڑوں پر چاندی ہی چاند سبات میں درجہ حرارت منفی سے بھی کم نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جاری آج دلیانی میں جلسہ ہوگا حمزہ شہباز شریف مین قصودور پر جلسے سے شام چار بجے خطاب کریں گے ادھر آنا سنہ اولا کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا کہ پاکستان کا ہر غریب نواز شریف کی واپسی میں اپنے حالات بدلنے کی امید رکھتا ہے نواز شریف کی واپسی پرامل اور معاشی مستقبل کی نوید ہوگی مسلم لی قنون کے رہنماد جعوید لطیف کہتے ہیں نواز شریف نے ملک کو دہشنگردی اور توانائی بہران سے نکالا مریم اورن زیب کا میڈیا سے گھپتگو میں کہنا ہے کہ نواز شریف کو وزیراعظم بننے کی نہیں ملک کو نواز شریف کی ضرورت ہے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت استثناء حاصل ہے چیئرمن پی ٹی آلیس سائفر کیس خارج کرنے کی استعداد کرتی آئین استثناء اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس سیکشن پانچ کے اطلاق نہ ہونے کے وجہ سے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست اسلام آباد ہائے کورٹ میں درخواست کل سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس آمر فاروق نے ایف آئیے کو بھی نوٹس جاری کر دیا وفاقی وزیر تجارت گوہر اجاز چین کے دورے پر چلے گئے چین کے بلٹ اینڈ روڈ فورم کے تیسرے اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر تجارت چین کے بڑے سرمایہ کاروں اور ایکزم بینک اسٹالر سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان کے برامدات کو بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جائے گی نگلان وزیر خزانہ بھی آج دورہ چین پر جائیں گے معاشر ٹیم کے ہمراہ مراکش سے چین کے لیے روانہ ہوں گے ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چین سے ایک ارب ڈالر سے زائد کے نئے قرض پر بات ہو سکتی ہے ایمل ون کی فانانسنگ پر بھی بات چیت کی جائے گی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں وزیر خزانہ کی سائیڈ لائن ملاقاتیں مراکش کے وزیر تجارت اور سنت کے ساتھ ملاقات اقتصادی اور معاشی سراکرداری پر گفتگو وزاعت خزانہ کے مطابق دونوں ممالکہ مختلف شعبوں میں تابن کے فروغ کے عظم کا اظہار وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے امدادی پروگرام کے موضوع پر تقریب میں شرکت کی عالمی مالیاتی اداروں اور حکومتوں کے درمیان تابن پر روشنی ڈالی کہا آئی ایم ایف پروگرامز کو مختلف ممالکہ معاشی حالات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے فارلیمنٹ میں کوشش کی گئی کہ ہماری سیاسی جماعت کو باہر کیا جائے اگر ہمیں فارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو ہم آپ کو بھی باہر کریں گے ہم شفاف الیکشن کو تصدیم کرتے ہیں ملک میں دھاندل نہیں بلکہ اب قانون چلے گا جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا مفتی محمود کانفرنس سے خطاب کہا کہ ساڑھے تین سال میں پاکستان کو معاشی دلدل میں دھکیل دیا گیا جب ہم نے حکومت چھوڑی تو پاکستان معیشت میں چوبیس میں نمبر پر تھا دنیا کے مختلف علاقوں میں رواہ سال کے دوسرے اور آخری سورج گریہن کا نظارہ کیا گیا سورج گریہن پاکستانی وقت کے مطابق رات ایک بچ کر پچپن منٹ تک جاری رہا محفی موسمیات کے مطابق سورج گریہن کا آغاز آٹھ بچ کر چار منٹ پر ہوا جو ایک بچ کر پچپن منٹ تک جاری رہا سورج گریہن کو رنگ آف فائر کا نام دیا گیا اور دنیا بھر کے طرح آج پاکستان میں بھی سفید چھڑی کالمی دن منائے جا رہا ہے دن کو منانے کا مقصد نامینہ افراد کو درپیش مسائل اور مشکلات سے معاشرے کو آگاہ کرنا ہے موسیقی 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 موسیقی